پاکستان صوبہ پنجاب میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے آج حلب اٹھایا اور انہوں نے اپنے پلانز اپنے عزائم اور بڑی اچھی باتیں خیر انہوں نے کی اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائیں تو صوبہ پنجاب کی تقدیر بدل جائے گی وومن ایمنسیپیشن وومن امپاورمنٹ آم بندہ غریب مریض ایجوکیشن کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو اور بہت اچھی سپیچ تھی لیکن اگین بعد یہ کہ پاکستان میں حکمرانوں نے آکے سپیچز تو بہت کی ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں امپلیمنٹیشن بہت کم ہوئی ہے لیکن یہ بھی ماننے والی بات ہے کہ پنجاب نے اچھا پرفارم کرتا رہا ہے ماضی میں بھی اور اب آپ نے دیکھنا یہ کہ مریم نواز صاحبہ کے انڈرو کیا کرتا ہے انہوں نے کیا فرمایا آج آپ اس رمائے تھے بس میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا خواتین کی تو بہت بات ہوئی اور اچھی بات ہے کسی مرد کو بھی اگر حراسہ کیا جائے تو وزی اللہ پنجاب کو ویسے ہی ڈیل کرنا ہے اس کو اس طرح خاتون کو کیونکہ جنڈر جو ہے نا اس کو یہاں اترا پلی آؤٹ کیا گیا پاکستان کے اندر کبھی وہ مومنٹ چلا کے می ٹو کی کبھی وہ عورت مار چلا کے تو مرد بھی بہت جگہ بھی حراسہ ہوتے اور ہمارے سامنے ہوتے تو حراسگی جو ہے بیسکلی وہ غلط ہے وہ خواہ کسی مرد کی ہو یا کسی عورت کی ہو لیکن بہت چیز سپیچ کی انہوں نے بانس اگین میں کہوں گا لیکن آج اس اچھے محول کے اندر ایک تھوڑی سی تلخی جو آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے واک آؤٹ کیا اور رانا افتاب صاحب جو نامزد امیدوار تھے پی ٹی آئی کی طرف سے یا سنی تھا کانسل کی طرف سے ان کو اس لئے صفر ووٹ پڑھے کیونکہ وہ واک آؤٹ کر گی بوری پاکستان تحریک تو پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے پنجاب میں یہ وہ حلف لیتے پھر رہے ہیں باہر اپنے میمبران سے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ نائنٹی نائن لوگ اس نے حلف لیا ہے فارم فورٹی فائیف دکھایا ہے میڈیا کو وہ کس چیز کا حلف ہے وہ چاہتے کہ ہیں اور سب سے بڑا سوال کہ بڑی سٹریڈیجک موب ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی کہ وہ بیٹی کو لے آئے ہیں پنجاب میر پنجاب اس پاکستان تو کیا پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف جیت کے بھی اس طرح ہار جائے گی کہ اگلے پانچ سال اگر اچھا ڈریبر کیا مریم نواز صاحبہ نے تو گراؤنٹ چھین لے گی نون لیگ ہم اس میں پارٹی نہیں ہے گراؤنٹ جس کے پاس بھی جائے خدمت ہونی چاہیے صوبے کی محرم رکھنا چاہیے عوام کے دردوں کے اوپر عوام کی جو جو حالت زار خراب ہوئی بھی ہے دہائیوں دہائیوں سے انہوں نے بڑی چی باتیں کی مریم صاحبہ ریجوکشن کی بات کی وہ ہونا چاہیے لیکن اس سے پولٹیکلی جیت کے بھی کیا پاکستان تحریک انصاف پولٹیکل ایرینہ سے آؤٹ ہو جائے گی کیونکہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب دونوں ایک ہی بات ہے ان کے پاس آ چکا ہے اور وہ اگر ڈیلیور کریں گے اس سے اچھائی تو ہوگی عوام کی تحریک انصاف کہاں جائے گی تو کیا ان کو اپنی پولیسی اب کنسیڈر نہیں کرنی چاہیے کنفرٹریشن چھوڑ دیں کیونکہ وہ جیت کے بھی پاور میں نہیں آسکے نہ فیڈرل میں نہ پنجاب میں میرے ساتھ آج ڈاکٹر بصدق ملک صاحب شاکت بسرہ صاحب حفیظ علیائی صاحب موجود ہے بسرہ صاحب بہت وارم ویلکم صاحب آپ کو بڑا اچھا لڑے آپ الیکشن بڑی زبست کمپیننگ کی ہار جیت ہوتی رہتی ہے آج سر آپ کی سنیت ہاتھ کانسل والے جو کہ پی ٹی آئی ہیں اتنا اچھا موقع تھا مقابلہ لڑتے اپنی دکھاتے آپ کی کتنی سٹریندھ ہے وہاں پہ سو ہے ایک سو دس ہے ایک سو بیس ہے جتری بھی ہے آپ وہاں زباکوٹ کر گئے کامران پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ٹونٹی ٹونٹی فور ہے نا اٹس مدر اف آل ریگنگز آپ نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا الیکشن لڑا جمہوریت ہار گئی فستاہیت جیت گئی پاکستان عمران خان کو آپ دیوار سے لگاتے لگاتے پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی وزیراعلا بن گئی مریم بی بی ہاری ہوئی ایک ایم پی اے آج پاکستان پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آج جمہوریت کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹھیکہ ہے آج مریم بی بی اور آدھی سے زیادہ اسمبلی جالی نوٹیفکیشن لے کر آج وہ وزیراعلا بنی ہے آپ مجھے بات بتایا اب بھی اب کہہ رہے تھے نا کہ وہ ڈیلیور کر دیں گی باتیں بڑی خوبصورت کی گئی تھی میں نے کہا کہ اگر کر دیں کامران بھائی بڑی اچھی بات ہے کامران بھائی پہلے آپ بھی خوش ہوں گے میں بھی خوش ہوں گے نہیں نہیں ہم تو خوش پہلے یہاں پہ پنجاب ہے وزیراعلا وہ میاں شباہ شریف انڈیا میں وزیراعلا تھے یا لوچس عوام پہ تھے اب پنجاب میں تھے بڑے میاں صاحب ان کے جو والد صاحب ہے تین دفعہ وزیراعظم کے اس ملکے رہے ہیں اچھا وہ وزیراعلا پنجاب بھی رہے ہیں وزیراعلا پنجاب بھی رہے ہیں تو کیا پنجاب میں آج جو بھو کفلاس اور جب بھی یہ حکومت آتی ہے عوام دشمن حکومت ہے کسان دشمن حکومت ہے اور سب سے بڑی بات جس آ پارٹی کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اسی نوے فیصد قوم عمران خان کے ساتھ کڑی ہے مجھے یہ بتائیے آپ یہ اسمبلی ہے نا پنجاب والی جی جی آج ہم نے چیلنج دیا ہے یہ مریم بی بی اپنے بچوں کو لے کر ادھر معاشر مسجد آ جائیں کسی عدالت آ جائیں کسی کس لیے آکے کہہ دیں کہ میں الیکشن جیتی ہوں قرآن پہ حلف دے دیں دوسری بات ہم نے یہ کہا ہے وہ میں اس کے اوپر آتا ہوں میاں شباہ شریف ہارے ہوئے میاں نواز شریف ہارے ہوئے تو مجھے بتائیے کہ جس اسمبلی کے اندر آج ہم نے کیا کیا ہے ایک سو چھے لوگ ہمارے تھے اسمبلی کے اندر یہاں پہ جنہوں حلف لیا ہے نائنٹی نائن وہ لوگ جو پنجاب سے جیت کی آئے ہیں انہوں نے آج باہر کسی سے حلف لیا ہے میں بتاتا ہوں آج ہم نے تمام میڈیا کو کیونکہ فارم فورٹی فائی میں بھی لے کر آیا ہوں فارم فورٹی فائی ان کے لیے تو حیثیت نہیں ہے ویسے یہ آپ کے اپنے ہلکے کا ہے میرے اپنے ہلکے کا میں آپ کے ہلکے یہ داستان بھی بتاتا ہوں ان کو کرنا یہ چاہیے تری فورٹی نائن فارم میرے ہلکے کے ہیں باللہ بہ خدا ایک ایک ریکارڈ میرے پاس موجود ہے میں آپ کو موڈل چلے آپ نے میرے لئے لئے بات کر لی ہارون آباد فوڈ آباد سعود پجاب کا آخری زلہ ہے سپریم کورٹ سے کاغذ بھال کر آکے آتا ہوں خوف پارٹی توڑ دی سب کچھ کر دیا کیمپین مجھے نہیں کرنے دی گئی یہاں پہ انٹریسٹنگ کامران بیکیا ہوا ہے کہ تیسرے نمبر پہ تھا سابق آمد ڈکٹیٹر جنرل زیولاک کا بیٹا اجاز الحق جی اس نے لیے اٹھاون ہزار ووٹ نورل سنت نویر جو نون لیگ ہے بہتر ہزار ووٹ شوکت بسراس چھانوے ستانوے ہزار ووٹ چالی اکارڈنگ ٹو فارم فارٹی فائی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فارٹی فائی جو فارم ہیں پکارڈے رکھ کے بیچیں ہمیں پیغام دیا گیا ہے اس پر سائن ٹھیک ہے میں ٹھیک کر رہا نا پکارڈے رکھ کے بیچنے والے ہیں اچھا آپ کو بتا ہے کہ میں یہی فارم لے کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کے پاس گیا تھا انہوں میں نے کیا کہا ان کو میں اس پر بات نہیں کروں گا انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا سر اور قرآن پاک میرے پاس تھا ہم نے مطالبہ کیا چیف جسٹس صاحب سے آج انہوں نے حلف لیا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ان کو اللہ کے نبی کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹا حلف نہیں لینا چاہیے کس کو مریم بی بی کو اور آدھی اسمبلی سے زیادہ اسمبلی کو یہ پھر میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے جو ماضی میں کرتے ہیں وہ پاکستان تو کیا لنڈن تو کیا ایک بات کیا کہ یہ ٹی ٹی ماسٹرز ہو سکتے ہیں کتری لیٹر ہو سکتے ہیں کیلبری فونٹ ہو سکتے ہیں پاکستانی قوم آج جو آخری سانسے لے رہی ہے یہ یہی گروہ ہیں یہی گروہ ہیں جن کے بیڑا کرکوا مجھے بتائیں نا مریم بی بی کا بھی ان کیا ہے کبھی کانسلر نہیں سوائے اس کے پنجاب اسمبلی میں اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے پاس دو تہائی اکثریت موجود ہے پنجاب اسمبلی میں بھی نیشنل اسمبلی میں آپ نے ثابت کر رہی ہے ٹریبیروز میں بھی کس کے پاس ثابت کریں سر فارم فورٹی فائی ثابت کرنے نا سر ہے کس کے پاس ثابت کریں سپریم کورٹ کے چھوڑ دیں نا ان کو سپریم کورٹ کے چیف زرطہ صاحب یہ کہا ہے کبھر نے کیا کہا آپ کو میں بتایا میں نے ان کے یہ کہا ہے کہ آپ فول کورٹ بتائیں بنائیں اچھی بات ہے آپ اس سے علاق ہو جائیں ہیں کیونکہ چٹھا صاحب نے اپنے الزامات لگائے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ابھی جائے سے مقام رہے ہیں اچھا اب انہوں نے ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہہ دیا ہے اب اللہ کرے ویسے تو وہ لائف دکھاتے ہیں سارے ہم کہتے ہیں لائف دکھائیں دنیا کو پتا چلے جھوٹ کے اور سچ کے ہے یہ چل رہا ہے ہمارے ہمارے آج ہم نے ایک سن لیں سر آج ہم نے نائنٹی نائن لوگوں نے حلف لیا ہے کس چیز کا اس بات کا کہ ہم اللہ ہم جیتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہم حالف اٹھاتے ہیں اور اگلے کام اگر انہوں نے ہمارا منڈٹ واپس نہ کیا تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے ہم سبائی اسمبلی کا جلاس بلا رہے ہیں جس میں ہمارے وزیراعلا کا انتخاب ہوگا سبائی اسمبلی کا جلاس بلا رہے ہیں وزیراعلا کا انتخاب کہاں پہ بلا رہے ہیں سر کون سی اسمبلی یہ پنجاب اسمبلی میں بلائیں گے تو اس کی کیا وہ بلڈنگ تو اس لیے تھی نا کہ جہاں پہ عوام منڈٹ دے کر کسی کو بھیجیں وہاں آواز سن لے نا ہم جہاں بھی بلائیں گے لیکن وہ عوام کا منڈٹ ہوگا جس میں ہمارے اپنے وزیراعلا کا انتخاب ہوگا سپیکر کا انتخاب ہوگا سپیکر کا انتخاب ہوگا ہماری پوری کیبنٹ بنے گی لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس طرح آپ عوام